اگلا سوال ہے میں بارش کی وجہ سے اثر کی نماز اس کے وقت پر نہیں پڑھ سکا تو کیا مغرب بات پڑھ سکتا ہوں یہ سوال یہ ہے کہ ان کی اثر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اثر کی نماز چھوٹنے کے بعد مغرب کا وقت آ گیا اور مغرب تک کی اثر کی نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی کام رہا گا کوئی مسئلہ رہا ہوگا اب سامنے مغرب کی نماز ہے اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھوں یا اثر پڑھوں یعنی اثر کو مغرب کے بعد پڑھوں یا پہلے مجھے اثر پڑھنی ہوگی اس کے بعد ہی مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہوں میں خاصے یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے اور میں نے بہت ہی واضح طور پر آپ کے سامنے مسئلہ رکھ دیا ہے کہ ہمبلی فقہ کے علماء ہمبلی مسئلہ کے علماء اس بات پر بڑی سختی کرتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز چھوڑ گئی ہے تو وہ ترتیب ہی سے پڑھے گا یعنی اگر اثر کی نماز چھوڑ گئی ہے اور مغرب کی جماعت کھڑی ہے تو اس سے پہلے اثر پڑھنا پڑے گا اس کے بعد ہی مغرب پڑھے گا حتیٰ کہ یہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اثر کی نماز چھوڑ گئی ہے اور کوئی شخص مغرب کی نماز میں آیا تو اس مغرب کی نماز میں امام کی پیچھے اسے اثر کی نماز ہی پڑھنی پڑے گی اور یہاں پہ یہ مسئلہ درپیش ہوگا کہ مغرب تو تین نکت ہے اور اثر چار رکعت ہے تو کیا کرے گا امام سلام پھیڑ دے گا یہ کیا کرے گا تو یہ بتاتے ہیں کہ امام اگر سلام پھیڑ دے گا تو یہ کھڑا ہو کے ایک رکعت پوری کرے گا اس طرح سے وہ اثر کی نماز اپنی پڑھے گا لیکن یہ درست نہیں ہے پہلے میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی نماز چھوڑ گئی ہے تو وہ قضا ہو چکی ہے اس کے لئے جب وقت ملے آپ اس کو پڑھیں لیکن اگر اس بیچ میں کسی دوسری نماز کا وقت آ گیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اسے پڑھنا ہے کیونکہ یہ وقت تو اس نماز کا ہے جو گزر گئی نماز اس کا نہیں ہے تو جو حضرت کہتے ہیں ترتیب 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 تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا وقت 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 جس طرح نمازیں ہیں ترتیب کے ساتھ فرضیں ایسے وقت کے ساتھ بھی فرضیں تو ترتیب کا مسئلہ تب چلے گا جب اس کے وقت میں آپ پڑھیں گے آپ وقت کا خیال کریں ترتیب کا خیال کریں دونوں کا ایک ساتھ خیال کریں تب آپ کی بات بنیں گی ورنہ وقت اس کا چلا گیا اب آپ ترتیب کی بات کریں تو قرآن و حدیث میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے قرآن و حدیث میں ایسی کوئی سختی نہیں کہ ترتیب کسی طرح ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے وقت چاہے اثر کا ہو مغرب کا ہو کچھ بھی ہو ہاں اگر ایک ساتھ کئی نمازیں چھوڑ گئی ہیں زہر بھی چھوڑ گئی اثر بھی چھوڑ گئی مغرب بھی چھوڑ گئی اب آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بلکل محقل سی بات ہے کہ بھئے آپ ایک ترتیب سے پڑھیں گے لیکن اگر کوئی ایک نماز چھوڑ گئی ہے اور دوسری نماز کا وقت آ چکا ہے تو ایک نماز تو آپ کیوں گئی اب اس کے چکر میں آپ دوسری نماز کیوں برباد کر رہے ہیں دوسری نماز کیلئے آپ کے پاس کیا عذر ہے کہ آپ کو وقت ملا جماعت ملی آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں آپ کے پاس کیا عذر ہے کوئی عذر نہیں ہے اس لئے صحیح بات یہ کہ پہلے سے اگر کوئی نماز چھوڑ گئی ہے دوسری نماز کا وقت ہے تو دوسری نماز جس کا وقت آپ کے سامنے ہے اسی کو پڑھیں اور جو نماز چھوڑ گئی ہے اسے بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جاب مل گیا ہوگا